آقا 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 سن سب لو اپنی حضوری دے آقا سن سب لو سونا سن سب لو سب نی حضوری دے اپنی حضوری دے آقا سن کار سن رو آقا سن رو آقا اپنی حضوری دے آقا سن رو آقا سن نی حضوری دے آقا انسر رو اپنی حضوری دے تارسی جس βن یا گرو بلد بتنو رو موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چینہ میں کچھڑے کیایا مہدتے اللہ والے کا مہدتے سائیہ والے کا مہدتے سائیہ والے کا مہدتے ارشد والے کا چینہ میں کچھڑے کیایا چینہ میں کچھڑے کیا اپنی لگن لگا دے میری خودی بکھا دے اپنی لگن لگا دے راتی جاگے شیخ صداوں میں راتی جاگر کتے نیکی رکھے راتی جاگے شیخ صداوں میں راتی جاگر کتے نیکی رکھے سارے رات بھراکھی کردے راتی کردے نیکی کردے سببہ فوئی کے دھلتے دھلی دھلتے مالک دار تھی چھڑتے دھلتے دھلتے مارو ساگتے میں دھلتے بگو لے آجا لیاری بنا لے بگو لے آجا لیاری بنا لے بگو لے آجا لیاری بنا لے اگو لے آجا لیاری بنا لے موسیقی 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 سب کی پڑھتی ہے جو لیا میرا فاہ جبر کا نواد ہے سب کی پڑھتی ہے جو لیا میرا فاہ جبر کا نواد ہے میرا سب کی پڑھتی ہے جبر کا نواد ہے میرا فاہ جبر کا نواد ہے سب کی پڑھنگا جبر کا نا Post ہے جبر جبر کی پڑھتی ہے جبر جبر دوئے حجیب سیب ایک دفع دونے کا بڑی سبب یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ حسن علیکہ یا رسول اللہ آگر مصطفی مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمدِ مُسْتَفَا بَرْبَوَا بَرْبَوَا آمدِ مُسْتَفَا بَرْبَوَا سُونا نال اپنی لے کے بہارہ دہا سونا نال اپنی لے کے بہارہ دہا سونا نال اپنی لے کے بہارہ دہا میں کے دن بھی جیوں جمت دہ پیارہ دہا میں کے دن بھی جیوں جمت دہ پیارہ دہا صلی اللہ لے کے بہارہ دہ پیارہ دہ پیارہ دہ پیارہ دہ پیارہ آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ 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 موسیقی پیارو خوشیاں بناو حضور آگئے پیارو خوشیاں بناو حضور آگئے دل سونے دے گاو حضور آگئے دل سونے دے گاو حضور آگئے پیارو خوشیاں بناو حضور آگئے دل سونے دے گاو حضور آگئے آگئے موسیقا 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 ساپ ساٹے گنامہ میں چھوٹا گیا ساپ ساٹے گنامہ میں چھوٹا گیا ساپ ساٹے گنامہ میں چھوٹا گیا ساٹے گنامہ میں چھوٹا گیا مصطفی مربا مرزی مصطفی مربا مرزی مصطفی اللہ میرے کھا جا آئے موسیقی 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 رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حضرت اگرازی اس سے رحمت بھری بحفیل میں اور اس فیض بار صحبت میں دنیا اسلام کی عظیم شخصیت علمی اور دوحانی شخصیت مقبول بارگاہ حضور فیض عالم رحمت اللہ حضرت اللہ مولانا شیخ القرآن شیخ الحدیث مفتی محمد رمضان سے علوی صاحب دامت برکاتہوں گوالکدسیہ دامت برکاتہوں گوالالیہ خطیب آزف دربار آلیہ حضورت اگلی بخش رحمت اللہ اللہ آپ تشریف لائے آپ کو دل کی اطحاف گہنائیوں سے خوش آندید کہتے ہیں اور بڑے عدب سے آپ کی خدمت میں ملت بس بھو کہ آپ کے خیالات نور سے ہم گناہگاروں کے دل جگمگا ہوتے ہیں موسیقی 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 مجھے جو حضرت نے رغع دیا ہے اس کے اعتصال کے تقاضی یہی تھا کہ میں مختصر پھر کے باپ اپنی محرم ساتھ آپ کے پوچھ گزار کروں میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے حضرت کی اللہ پیر صاحب زیدہ مجدوہ کریم کا شکر گزار ہوا کہ حضور علیہ السلام کے ملاد اطواب کی برکت سے آپ جیسے دیکھ لوگوں کی زیارت اور آپ کی روحانی پیشواب روحانی رہنگا کہ صحبت مجدوہ ناگار کو بھی نصیب ہو گئی میں پہنچا تو ذکر کے ساتھ نات ہو رہی تھی میں اپنا مذہبیں فریضہ سمجھتا ہوں اور اللہ نے جو منصف دیا ہے اس کے تقاضے اور اس کی ضرورت کے مطابق میں اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ذکر کے ساتھ نات منا ہے ذکر الہی منا نہیں ہے اس میں فرق ہے آپ اور دیگر لوگانی سلاسل میں جو ذکر کے جتنے بھی طریقے ہیں میں نے ان کی باقی کا لہا ناتھانی ہو رہی ہو اس کے ساتھ ذکر ہو علماء اکرام نے وہ علماء جن کے اوپر آپ اعتماد کرتے ہیں وہ علماء جن کے علم پر جن کے خطوہ پر جن کے طعبہ پر آپ اعتماد کرتے ہیں ان کا یہ فرقانہ ہے کہ یہ منع ہے بلکہ جو پورے سے سخت علماء ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ ذکر الہی نہیں تغنید ہے بے عدمی ہے اللہ علماء والعزت کی ذکر کی اس طریقے سے بہت میں جب آیا تھا ایک نیوٹرل آدمی یہ انسانف کی بات کہا ہوں نیوٹرل آدمی جو دیکھ نہیں رہا صرف سن رہا ہے وہ کبھی بھی سن سا یہ نہیں کہہ سکتا جی بنات پر اتا ہے بس میں اس میں کہا عدد کے ساتھ سے اس کا اعتماد ہے کہ ناتھانی اور ہے ناتھانی کا ذوق اور ہے ذکرِ قرآہی کی نزت کچھ اور ہے لیکن یہ تو بخص ہفتا ہے کہ ہم نے ایک نیا ٹرینڈ بنا دیا بارہ میں گزارش کروں بار کے ہم ایسا کام نہ کریں جس سے دوسروں کو کچھ کہنے کا مورا کریں اور ہماری صحیح بات ہماری کی نگاہ کر دیتا ہے اس لیے میں جروری سمجھتا ہے مختصر وقت میں آج چند باتیں جو آپ کی کوشت گزار کرنی ہیں وہ اس پیارے آقا کریں کریں نبی رحمت نورِ مجسس فخرِ آدم و بری آدم جنابِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حوالے سے ایک تو بہت ہم سکتا ہے اور یہ بات سیئر کروں گا کہ حقیم کو ہوتا ہے کہ برز کے منابع کے راج کا ہے آج ان محافل میں اور ان محافل کے ذریعے سے ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قلوب و ازمان میں پیدا ہونے والے شکوک و شبحات کا ازانہ بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں یہ نام نے ہاتھ اور حقیقین نام نے ہاتھ سمالا رکھ جو چیزیں جو تیش ہوتا ہے جن پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے جو صدیوں سے امتِ مسلموں میں رائد ہیں وہ نام نے ہاتھ تحقیق کے لبادے میں ان کے اندر شکوک و شبحات پیدا کرتے ہیں اور انہیں خود بھی معادل نہیں ہوتا کہ وہ کن کے آلائکار بن رہے ہیں کبھی یہ حدیوں کے بن رہے ہوتے ہیں کبھی عیسائیوں کے بن رہے ہوتے ہیں کبھی دنیا داروں کے بن رہے ہوتے ہیں کبھی عیسیٰ سلطانوں کے بن رہے ہوتے ہیں کبھی اپنے مفادات کے بن رہے ہوتے ہیں کبھی نام و نمود اور سہرت کے پر شکار ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں اس موضوع پر چند باتیں آپ کے پرسک دار کر دوں یہ بات تیشتا ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کا مستاخ اور بے عدب ہے اس کی صداقت لیں یہ تیشتا بات ہے حضور سیدی فیشن آدم کے آستانے میں میرا یہ چھتا جمعہ مبارک تھا اس موضوع پر اس کے صداعی پر کے جو حضور علیہ السلام کا بے عدب اور مستاخ ہے اس کی صداقت لیں قرآن مدید فرقہ نے کہا گیا کہ قرآن میں تو سزا ہے نہیں اب اگر میں اس کا عزامی جواب دوں کہ قرآن میں اس کی سزا کا ذکر نہیں یہ تو کہنے ہی غلط ہے کہ قرآن میں اس کی سزا کا ذکر نہیں ہے یہ قرآن کو صحیح نہ پڑھنے کی یا اس کو صحیح حضرت نظر سے نہ سمجھنے کی وجہ ہے لیکن اگر مان بھی دیا جائے تو کیا جو کچھ ہم ہر وقت کرتے ہیں دینی معاملات میں کیا وہ سارے کا سارا قرآن میں موجود ہے جب تک ہم نبی کریم علیہ السلام کی احادیث ممارکہ کو اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کی صورت میں ساتھ نہ بنا لیں تو وہ جو ابراہیم و اسمائیل علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربنا وَبَعَدْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمْ هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وہ نہ آیت کوئی ہو سکتی ہے اور نہ اس کی قبولیت تو وہ جو کتاب و حکمت کی تعلیم ہے وہ حکمت کیا ہے وہ سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ احادیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید پہ پانچ آیات ہیں کتنی؟ پانچ آیاتِ بے یہ رات ہیں کہ مفسدینِ قرآن میں اس کی تفسیر میں اور اس کی وضاحت میں یہ بات قلیہ رہی ہے کہ اس آئیتِ بارکہ کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کا بے عدب اور مصطف ہے اس کی صدا قبل کسے لاتو چکے ہیں حضور علیہ السلام کی تیرہ احادیث سے مواقع یہ شارک موٹ میرے پاس ہے اشارات جس میں مخالی شریف کی ابودعود شریف کی قاضی اعجاز رحمت اللہ علیہ وسلم کی شباہ شریف اثارب اور مسلول دیگر کے قطب ہیں جس میں انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے اور ان تمام احادیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی جنیب علیہ السلام نے خود اپنے پہ عدب اور مصطف کے لئے قدل کا فیصل کروائے میں وقت کے داموں میں لگاشنہ ہونے کی وجہ سے صرف ایک آیت اور اس کے بعد پھر ایک دو احادیث آپ کے سامنے رسکر ساتھ ہیں سورة احزاب کی آیت نمبر 57 سہمت ہے اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ لَعَنَهُمْ اللَّهُ سِلْ دُنْيَا وَالْآخَرَ وَأَعَدْدَلَهُمْ عَدَابَ مُحِينَة اور اللہ کریم نے ان کے لئے دردنات اور سخت عذاب لیا کر رکھا گیا آیت نمبر 61 جو تعبی آتی ہے مَلْعُنِينَ یہ جو لانتی ہیں دن کا ذکر پیچھے گزر آیا اس آیت میں آیت نمبر 57 میں جس کا ذکر ہے مَلْعُنِينَ یہ لانتی جو ہے اَيْنَوَا تُبِیتُ اُخِیتُ وَقُتِّرُوتَ اَقْتِلَا یہ جہاں پائے جائیں ان کو پمڑ لو ان کو پاند لو ان کو قتل کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھا یہ کون فرمار ہے اللہ حرمال عزت کا مقدس قرآن فرمار ہے میں تخصیلی آباز میں نہیں جاؤں گا نائنگسلی ٹیٹیل میں جاؤں گا سیاسر جو موضوع سے مُتعالی اقناع دے مُخَانِ شریف کی حدیثِ پا حرمال علیہ السلام کو یہ بتایا گیا عرض کی گئی کہ کار بن اشرف یہ بھوٹی حضور علیہ السلام کی شام میں بے عدبی کرتا غصناخی کرتا بے عدبی کے قلبات کیتا پاندو میری گا چندے نہیں لگی اللہ اللہ بے اللہ اللہ یہ کہتا ہم کسے نگستی ہو یہ تیرے ایمان کی فاضد کے لئے ہے کار بن اشرف حضور علیہ السلام کا بے عدب اور غصناخ سرکار دعالی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا مَن لِکَا مِن مِن اشرف فَإِنَّهُ قَدْ عَضَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ الفاظ بھی اور کی تھی مَن لِکَا مِن مِن الْأَشْرَ فَإِنَّهُ قَدْ عَضَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اور کار بن اشرف تو اس کے انجام تک کون پہ جائے گا کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ عَضَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا اللہ 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 یہ آیت کی تفسیر ہے یہ حدیث پاک اس آیت کی تفسیر ہے کیسے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمائے؟ اِنَّ الَّذِينَ يُعْضُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِذَابَ ذکر قرآن میں ہے اِذَابَ ذکر تکلیف کا ذکر قرآن میں ہے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس تکلیف سے مراد تو جسمانی تکلیف ہے اس تکلیف سے مراد تو رستے میں ناٹوں کو بچھتا جا ہے اس تکلیف سے مراد تو کوئی اور طرح بھی تکلیف دینا ہے وہ مستاخی پہ عددی مراد نہیں ہے یہ حدیث پاک اپنے الفاظ کی مقابلت کے ساتھ اس بات کی تائم کرتی ہے کہ جس اعزاء ذکر قرآن کی آیت میں ہے حضور علیہ السلام کو اسی اعزاء اور تکلیف کی تفسیر اور حضور علیہ السلام اس کی خود وضاق سکتا ہے اللہ علیہ وآلہ 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 گاب میں کشرف کے لیے کون ہے کون ہے کھڑا ہو جو اس کو جانتا پرچائیں فَإِنَّهُ قَدْ آَوَ اللَّهَ وَرَسُولَ اس لیے کہ محمدہ وآلہ 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 کو تکلیف لیتا ہے حضور علیہ السلام کے جانسار صحابی ساری جانسار ہے اللہ وآلہ وآلہ جس کے حصے میں صحابت آجائے جو پہلے کھڑا ہو جائے یا جو کہیں کہ جو پہلے کھڑا ہو جائے محمد میں مسلمہ دیگر دو صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہوئے مختصر کی کہ وہ گئے اور اس کو اپنے انجام تک پہنچایا اور اس کو حضور علیہ السلام بھوکم کی ساتھ قطر ہے دوسری اندیس سے بات ایک شخص ابن خطر یہ بھی حضور علیہ السلام مدینہ تنگیم آیا حضور علیہ السلام قبول کیا مختصر کیا پھر واپس چلا گیا اور حضور علیہ السلام کی بیت بھی گستاخی کر رہا ہے اور یہ یاد رکھئے گا حضور علیہ السلام ہم کی جو مستاخی کی میں بات کر رہا ہوں میں تو اس کے لئے یہ یاد رکھیں عدب کا حیست سے عرش نازو قرب اللہ عدب کا حیست سے عرش نازو قرب نفس پھر کرتا نہیں آیت جنید و بائیزید کیا وہ بارگاہ اتنی نازک ہے وہ بارگاہ اتنی متاند رہنے کی ہے کہ جنید و بائیزید یہ ایسے ہستیاں اپنا سانس اچھا نہیں لیتی ہیں کہ کہیں اچھا سانس لینا ہے کہیں بے اجمی میں سوال نہ کریں جو رفعہ نے فرمایا ہے کہ با خدا دیوانا باش با خدا دیوانا باش با محمد ہوشیان اللہ کا جب ذکر کرو تو بکم یہ ہے ایسے ذکر کرو کہ تمہیں دیکھنے والے مجموع کہیں تمہیں پاگل کہیں تمہیں دیوانا کہیں باب کا ذکر اس کیفیت میں کرو لیکن جب بارگاہ میں مصطفیٰ کی بات آئے جب ذکرِ مصطفیٰ کی بات آئے اس بارگاہ میں کچھ کہنے سننے کی بات آئے تو بڑے مطاعت ہوں گے اپنی زبان سے رکھ سن اپنی عقل کو گوش کو حائم رکھ کے اپنی زبان کو کنٹرول کر کے اپنے خیالات کو باندھ کر پھر نکالنے سے پہلے سوچو کہ میں اپنے موں سے نکال کیا رہا ہوں اور اپنے دیوانا سوچ کیا رہا ہوں با خدا دیوانا باش با محکمت ہوشیان ابن خطر مرتدو کے چلا گیا ہے فتح مقہ کے دن جب سرکالِ بارم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبانے اپنے سر مبارک کی اوپر لوہ کا خوض پینا ہوا تھا لوہ کی چوکے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح وعلا رأس ہی مدفت فلما نزاہ جاء رجوع فقال ان لبنا خطل متعلق بی استاری تعبا فقال اکتلو حضور اللہ علیہ وسلم نے جب خوض اتارا سر مبارک سے تو شخص آیا حضور اللہ علیہ وسلم نے لگا انہوں نے وہ جو آپ کا مستاد ہے آپ کا جو بے عدب ہے اس کو پتا ہے اس کے جرم کیا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے جرم کی سزا کیا ہے ہما متعلق بی استاری تعبا وہ تعبا تولہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے چپٹا ہوا ہے وہاں پر اللہ اکبر جب تصبر دو فرمائیں اس گھر کی شام کیا ہے وَمَنْ دَفَلَهُمْ قَالَ آمِنَا جو اس گھر میں آ جاتا ہے اس کے لئے امن ہی امن ہے وَمَنْ دَفَلَهُمْ قَالَ آمِنَا لیکن وہ اس امن والے گھر میں ہی نہیں ہے وہ اس کے ساتھ کعبا کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے چمٹا ہوا ہے جنگرل اسلام درماتے ہیں وہ میرہ پہ عدد گستاخ ہے اس کا حرم میں ہونا نہ ہونا مرابر ہے کعبا تولہ کے ساتھ کمٹنا نہ چمٹنا مرابر ہے کوئی چیز اللہ کے عذاب سے اس کو نہیں بجا کرتی فَقَعَرَقْتُلُوحُ جاؤ اور اس کو اُس کو اُدھر ہی کرتا ہے ایک اور آخری بیت سفا کرسکتا ہے حضور علیہ السلام مدینہ قلیمہ میں ابو راقے کے حدی تھا بڑا ماردار تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں اُسنا خانہ کا لئے بات بھی کہے اور حضور کی مخالفت میں جب لوگ تھے ان کی ودت نہیں کرے ایسے دے ان کو اُبھارے ان کو اور تشریف پیدا کرے انہیں اُبھارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کون چکھانے لگا ہے عبداللہ بھروتہ ہے حضور علیہ السلام کے سحابی ان کی نگرانی میں ایک بفت تشکیئے دیا مختصر یہ کہ شام کے جھلنے کے وقت وہ اس کے جو قلعہ تھا اس کے دروازے پر پہنچ گئے اور چازر لپیٹ کر ایسے بیٹھ کے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شاید قضائر حاجت کے لئے بیٹھا وہ یہ دوالہ برد کرنے والا دربان تھا اس نے جب دیکھا بھیرا پردے اس نے کہا اندر آنا ہے تو اندر آ باہر گئنا ہے تو باہر رہے میں تو دروازہ بند کرنے رہا ہوں فوری سے اٹھ کے اور اندر آگئے اندر آ کے جب اس درواز میں دروازہ بند کیا کونٹیاں لٹکا گئے دیکھتے رہے جب سہارے سو گئے انجی سے دروازہ کھولا اپنے ساسیاں کو اندر بلا کہ دروازہ پھر بند کرتے ابو رافی جو تھا جو ہوتی اس نے بالا خانے پر گر برایا کوئی پھر ایک بڑے کمرے اندر میں پھر کمرہ اس کے دھر میں پھر کمرہ اور اس کے دھر میں پھر کمرہ اور ہر ایک کو تالہ لگا کرتے ہیں اب خادم کیا ہے وہ باہر سے بھر کھنٹیا تھے اندر وہ مدود ہوتا تھا آپ والا خانے پر چڑھے سیدین�� چڑھے ایک دروازہ کھولا اور اس کو اندر سے تلگ باہر سے کھولا اور اندر سے بھرکتے لیا تاکہ باہر سے اس کی مدد کو کوئی نہ آن سکتے تمام دروازیں کھولتے ہوئے پہنچ گئے مختصر یہ کہ اس کو قبر کر دیا آپ فرماتے ہیں کہ ادھیرہ تھا میں نے پوچھا ابو رافیٰ کدھر ہے تو اجنبی آواز ہوں کے چونکہ تو میں نے نشانہ دے کر ترواز اس کو پھینکی وہ چیخا لیکن مجھے وہم تھا کہ پتہ نہیں یہ زخنی ہوا وہ مرانہ ہو اور مشن تو پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو شکانہ نہ لگا دیا جائے فرماتے ہیں میں بیٹھ گئے جب وہ چیخا چلایا تو پھر میں تھا اور میں نے تلوار کو سمالا اور میں نے پوری تسلی کر لیے کہ آگے یہ واصل جہنم ہو چکا ہے فرماتے ہیں میں باہر میں ایک بار ایک دو موازہ تونس رہ تیس رہ چوتہ نکلا فرماتے ہیں میرے ذہن سے یہ بات نکل گئے گی کہ اس کا گھر بارہ خانے پہلے اور میں بھول گیا کہ میں آتے ہیں یہ سیلی ہیں چڑھ کے آیا تھا اندھیرہ تھا بلکل فرماتے ہیں میں نے جب اوپر والی منزل جو ہے اس سے پاؤں آگے کیا ایک روایت کے قطاع میں فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ سیلی ہیں ختم ہو گئی ہیں میں نے پاؤں لٹکایا کہ میں بیچے جرکیا اور میری بیپننی کی رٹی پھوٹ گئی فرماتے ہیں میں نے اپنے اعامے کے ساتھ اس کو باندھا اور میں پھر وہاں گھٹ دیا کہ مجھے تسلیم نہیں ہے جب تک اس کی موت کا اعلان نہ ہو جائے کہ میں سمجھتا ہوں مشن سورا کی کے لیے بینات دے کے آپ دھبیع قریب علیہ السلام کی عظمت و ناموس کا مرتبہ و مقام کی نگاہ میں دیکھیں اور جو عدب اور مستاخ ہے اس کے بارے میں نفرت کی انتہا لے کے آپ نا جی فرماتے ہیں تھوڑے اسی روز کی ہوئی نا تو اوپر سے بادہ کھانے سے ان کی نوبرانی نے اراد کیا کہ امیران فیر تاجر ہے وہ قدر کر دیا گیا ہے فرماتے ہیں پھر میں سسکتا ہوں تو وزرکتا ہوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا آپ فرماتے ہیں جب میں آیا تو حضور میرا انتظار کر رہے جائے مطلب میں نے سارا ماجرہ عرض کیا اور ساتھ میں نے بتایا کہ اس طرح میری ہنڈی ٹوٹ گئی فرمایا اللہ تھگے کھانے اللہ 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 یہ در سامنے کیا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمائے میں اس کو کھول دے پکڑے کو اللہ مطلب میں نے کھول دیا مطلب میں نے کھول دیا مطلب میں نے کھوٹ کر اس کا کنارہ پاہے نکلا ہوا تھا نبی علیہ السلام نے اپنا دست شفاہ پھیرا اللہ 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 دست شفاہ پھیرا اللہ 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 فرماتے ہیں اس سے کیا بدا چلتا ہے جو آقا کی نوکنی پہ ہے اس کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے وہ کریم بڑے لجپال ہیں اور یہ اگر کافر اپنے نسبی تعامل کی وجہ سے ایک اپنی نوٹی احساس کر دے وہ کریم لجپال اس کو ادار نہیں رکھتے اللہ اللہ وہ اس کو ادار نہیں رکھتے اور وہ فیضان اکرم سے اس کو بھی حصہ مل جاتا ہے تو جو غلام اپنی جان کو نسار کر دے وہ کیسے مارے فیصل سارے ہیں غازی فدی شہیرہ فدی اللہ تعالیٰ آگا آخر ادار جو اس کال کوٹھنی پہ یہ کال کوٹھنی آپ کو سمجھانے کے لئے پہا ہے ورنہ ہزاروں مورانی کوٹھنی نے اس کال کوٹھنی پہ قربان ہے یہ سمجھانے کے لئے پہا ہے عبداللہ نگران کا استان اس کوٹھنی کا نگران عبداللہ تھا وہ یہ بتاتا ہے کہ آخری رات ہی میں جاد رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور اترا ہے اور غازی عبدالدین شہیر کی اس کوٹھنی پہ چلا گیا اللہ سبحان اللہ اور بہت دیر وہاں نور کی کیفیت رہی اور پھر وہ نور وہاں سے نکل کر روانہ ہوکے آسمان کی در چلا گیا فرماتے مجھ پر ایسی حیبت دارے گئی کہ میں آگے بھی مر سکا جب وہ نور روانہ ہو گیا تو میں آیا اور میں نے غازی عبدالدین شہید سے پوچھا کہ غازی عبدالدین یہ نور کیا تھا یہ نور ہے کیا تھا فرمایا آتا کریم کے سریعے لائے سبحان اللہ 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 خورباتے آقا کریم تشریعے لائے تھے اپنے صحابہ خوراق کے ساتھ تشریعے لائے تھے اور مجھے کہا تھا یعبدالدین پریشان نہیں منا صبح میرے ہاتھ سے تجھے حوضہ کسر کا جاملہ اللہ اللہ اس پر کی ہے کہ وہ کریم اللہ جوال ہیں اور جو کافر کوشی کر دے اس کو رائے گاں نہیں جانے لیتے اس شامانہ مصطفیٰ آپ کو دو وقت ذکرِ مصطفیٰ کے لئے بیٹھے اور پاکنے چلے جائے یہ نہیں ہو سکتا وہ قریم بڑے درست پارے یہ فاصلے میرے آپ کے لئے ہیں یہ مادی زندگی کی باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیچی حدیث پار آپ فرماتے ہیں کہ میں جب مارے حراج آئے کہتا تھا پہنی وہیں اترنے سے پہنے تو جب میں مکہ سندگل کر ہارے حیات ادھر جاتا تھا تو رستے میں ایک پتھر تھا جو مجھے گزرتے میں سلام کہتا تھا اور جب میں واپس آتا تو آتے ہوئے بھی مجھے سلام کہتا تھا آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جانتا دی ہوں میں اس کو پہچانتا دی سنسلی کیلئی سے باتا فرماتے ہیں کہ میری آخری پتی جو دوزق سے اپنی سزا جینے کے بعد جو آخری نکلے گا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں میں اس کے باپ نام بھی جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے گھر کا دروازہ سلام بھیجے اسے جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اور ع�� smoking پڑھنے والا سلام بھیجے اور اس کو جانے والا پہچانے والا یہ کیا ہے اللہ اللہ سلام بھیجتا ہے اس کو بھی رحمات ہیں اس کو بھی یارت رہتے ہو جو گناہ مدر سلام بھیجھ کرے اس کو نہیں پرچان سکتے اللہ کہیں کہ ان اس پر سے سلامت رکھے میرا وقت تیس سیٹنٹ اوپر ہوئے چاہتے ہیں اس کی معافی چاہتا ہوں اللہ کریم دیری آپ سب کی حاضری قبول و مضور فرمائے اور اِن اولیاء کرام کی مضوربوں کی سرپرستنیہ ان کی محبت اِن آیا ہم سب کو آپ سب سے نصیب فرمائے و سلام علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ محمد رفیق زیہ صاحب درود اِباق سبیہ بارا محمد رفیق زیہ صاحب محمد رفیق زیہ صاحب یا رسول اللہ وسلم علیہ وآلہ وسلم محمد رفیق زیہ صاحب 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 زیہ صاحب محمد رفیق زیہ صاحب موسیقی 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 آجانی نودہ کا دیست کے میں پیشوا کے آجانی نودہ کا دیست کے میں پیشوا کے موسیقی